بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابہ کا بول بالا پول ملک میں کرنے والے ختم نبوت کا دفاع کرنے والے قائد محترم علامہ تارک محمود یزدانی وہ آپ کے سامنے جاندار شاندار ایماندار عظیم الشان لا جواب فقید المثال خطاب فرمائیں گے میری مراد علامہ تارک محمود یزدانی حافظہ اللہ آپ کو جراتے ہیں نعمدہو ونسلی ونسلمو علی رسولِهِ الكریم ماباد فاعوذ باللہ السمیع العالم من الشیطان الرجیم اليوم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم الاسلام دینا ہر قسم کی تعریف و سنا ہر طرح کا شکر تمچید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس کے قبضہِ قدرت میں زندگی اور موت ہے عزت اور سلت ہے بلندی اور پستی ہے رزق کی فرابانی اور تنگی ہے اس کا نہ کوئی مشابہ ہے نہ ہمسر نہ نزیر نہ کوئی اس کا مماسل ہے نہ مقابل نہ بدل وہ وغدہو لا شریک ہے وہ شمیع بسید ہے وہ علیم بزات شدور ہے وہ فعال لما یرید ہے اور وہ علیم بزات شدور ہے اس رب العالمین کی مختشر حمد و شنا کے بعد درود و سلام رحمتِ کائنات کے لیے جن کی وجہ سے کائنات سے بیشمار کفریہ شرکیہ اور جہالت کی رس میں ناپید ہوئیں اس رسولِ برحق پر بارش کے کتروں سے درختوں کے پدوں سے رید کے زرنوں سے آسمان کے ستاروں سے سورج کی کرنوں سے شان کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد انتہائی قابلِ صد احترام علماءِ کرام اور شامعینِ محترم حشبِ عادت شب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا جس ربِ کائنات نے مجھے اپنے کی ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ احبابِ جماعت کا منتظمینِ پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے آج کی اس بزم کا احتمام فرما کر آپ دوشت و احباب کو یہاں جمع فرما کر مجھے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا شرف بخشا ہے آپ جس جذبے اور بلولے سے یہاں تشریف فرما ہیں بڑے عدب و حترام سے گزارش کروں گا خلوشِ دل سے اللہ شے میرے لیے یہ دعا فرما دے ربِ کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے پھر میرے شمیر اپنے لیے بھی دعا فرما لے ربِ کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے آپ مجھے قبل بڑا ہی فکر انگیش عالمانہ اور فازلانہ خطاب شمات فرما چکے ہیں میں بھی ایک ادنا شاہ طالب علم ہونے کی حیثیت سے چند ماروشات آپ کے گوش بزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں آپ جانتے ہیں اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے امبیاء مبوش فرمائے ہیں پھر ان پر مختلف شریعتیں نازل فرمائی ہیں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے ہر شریعت اپنے دور کے اعتبار سے بہترین تھی مگر دراصل یہ اسلام کے تدریجی مراحل تھے پھر آخر میں رب کائنات نے امام کائنات فقر موجودات نبی مکرم رسولِ معظم سرورِ عالم حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کجاہِ رسالت سے مرشا فرما کے تاجِ نبوت آپ کے سر پہ سجا کے امام المرشدین آپ کو بنا کے شفیع المزنبین کا عزاز اتا فرما کے راحت المسکین کا شرف اتا فرما کے رحمت اور خاتم النبیشین کا تاج پہنا کے اس کائنات میں مبوش فرمایا تو اسلام اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو کر تکمیل کے مراحل تیہ کر گیا جس کا تذکرہ ربِ کائنات نے قرآنِ کریم کے اس مقامِ ذی شان میں کیا ہے جس کو میں نے ابھی تلاوت کیا ہے آسمان کا خالق و مالک آسمان سے اعلان فرما کے کہہ رہا ہے کائنات کے بسنے والوں آسمان کے خالق و مالک نے آج کے دن تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے اب اس اکمل اور مکمل دین کے آجانے کے بعد جو دین اللہ کا پسندیدہ اور محبوب ترین دین ہے جس کے بارے میں آسمان کے خالق و مالک نے اس طرح اعلان فرمایا ہے کہ اند دینہ اند اللہ الاسلام کائنات کے بسنے والوں میرا پسندیدہ اور محبوب ترین دین جو ہے وہ اسلام ہے اس اسلام کے آجانے کے بعد اب میرے نزدیک کوئی اور دین میرا محبوب اور پسندیدہ ہو سکتا وہ چاہے وہ دین منزل من اللہ کیوں نہ ہو وہ چاہے وہ دین جنابِ سبیح اللہ کو کیوں نہ ملا ہو وہ دین چاہے جنابِ نجیح اللہ کے حصے میں کیوں نہ آیا ہو وہ دین چاہے زبیح اللہ کے قلبِ اکھر پہ کیوں نہ اترا ہو وہ دین چاہے جنابِ خلیل اللہ کو کیوں نہ ملا ہو وہ دین چاہے جنابِ خلیل اللہ کو کیوں نصیب نہ ہوا ہو وہ دین چاہے روح اللہ کے حصے میں کیوں نہ آیا ہو دینِ اسلام کے آجانے کے بعد چاہے میں ہی اب تاگے غیر الاسلام دینن فلن یقبال من ہو میں رب اعلان کر کے کہتا ہوں اس دین کے آجانے کے بعد اب کوئی اور دین میرے ہاں قابلِ قبول نہیں ہے یہی مسلکِ اہلِ حدیث ہے یہی دعوتِ اہلِ حدیث ہے یہی پیرگامِ اہلِ حدیث ہے یہی صداعِ اہلِ حدیث ہے یہی آوازہِ اہلِ حدیث ہے یہی نقارہِ اہلِ حدیث ہے سلوہ اہلِ حدیث کا ایک بچہ بھی جب تک زندہ رہے گا دنیا میں کتاب و سنت کی آواز بلند کرتا رہے گا کتاب و سنت کا پیغام گرگر پوچھاتا رہے گا کتاب و سنت کا نظام دنیا کو سناتا رہے گا اور رکاوٹ بننے والوں سے انشاءاللہ ہمیشہ تکراتا رہے گا کتنے خوش نصیب ہوتوں کتنے خوش قسمت ہو اللہ نے تمہیں کتنا سچا اور سچا مسلکتا کیا ہے اللہ کا شکر ادا کیا کرو اللہ نے ہمیں ایک قرآن دیا ہے اور ایک جنابِ محمد کا فرمان دیا ہے اللہ 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 کے بدل و کرم سے اہلِ حدیث کے پاس جو دین ہے اہلِ حدیث کے پاس جو شریعت ہے اہلِ حدیث کے پاس جو اسلام ہے کومے اور بغداد کا نئی وہ بریلی اور دیوبند کا نئی اہلِ حدیث کے پاس جو اسلام ہے ربِ محمد کی قسم ہے وہ عرش والے خدا کا عطا کیا ہوا آسمان سے کتنی چیزیں آئی ہیں ڈرے بیٹھے ہو کتنی چیزیں آئی ہیں دو اللہ نے کتنی چیزیں دیئے ہمیں اور ہم نے آج کتنی بنا لی ہے ہمارا جرم یہی ہے اعیسان الہی زہین کا قصور یہی تھا حبیب الرحمن یزدانی کی خطا یہی تھی وہ کہا کرتے تھے رب نے دو عطا کی ہے مر جانا گوالا ہے ان دو میں کمی بھی نہیں کریں گے ان دو میں عذابہ بھی نہیں کریں گے اور سلو انشاءاللہ اعیسان الہی زہین کے بیٹوں کا اعلان سلو ہم بھی کٹ جانا گوالا کر لیں گے مٹ جانا گوالا کر لیں گے مر جانا گوالا کر لیں گے اپنی زندگی میں کتاب و سنت پہ آچانے دینا گوالا نہیں کریں خدا کی قصد اللہ نے ہمیں دو دی ہے ہمارا دین فرش پہ بنائی دی ہے ہمارا دین فرش پہ تیار نہیں ہوا انزل اللہ علیکہ کتاب بل حکمہ آسمان سے اللہ نے دو چیزیں اتاری ہیں ایک قرآن ایک کتاب اور ایک حکمت ایک کتاب اور ایک حکمت کتاب کا سب کو پتا ہے کونسی کتاب ہے ذالک الکتاب لا رئی بابی اس کتاب میں کوئی شک نہیں دوسری چیز کونسی ہے والحکر دوسری کونسی چیز ہے بل حکمہ حکمت ہے کیا ہے یہ حکمت حکمت سے مراد کیا ہے پوچھو جا اہلِ حدیث کے مسئلت کی صداقت پہچاننی ہے تو قرآن و حدیث سے مابستہی اختیار کرو الحکمت یعنی سنت حکمت سے مراد کیا ہے کونچی کہو کیا ہے سنت الحکمت یعنی سنت حکمت سے مراد الحکمت یعنی سنت لوگ و حکمت سے مراد سنت سنت کس کو کہتے ہیں سنت کس کو کہتے ہیں نبی کائنات جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نبی پاک کی حدیث کو بعد لوگ سنت اور حدیث میں بھی تفریق کرتے ہیں سنت اور حدیث ان کا معنی اور مفہوم ایک ہی ہے ان کا معنی اور مفہوم ایک ہی ہے جس طرح حدیث کولی فیلی اور تقریری ابھی آپ سن رہے تھے اسی طرح سنت بھی کولی فیلی اور تقریری معلوم ہوا آسمان سے ایک قرآن آیا ہے اور ایک محمد کا فرمان آیا ہے اور آل یہ دو چیزیں کس کے پاس ہیں اسی لیے ڈرتے بولتے ہو کس کے پاس ہیں اللہ کے بدل و کرم سے ہم گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر بستی بستی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں آت قرآن اور سنت اگر تمہیں ملے گا تو اہل حدیث کے دروازے سے لوگوں نے ملاوٹے ہیں یہ ملاوٹوں کی وجہ سے تو اختلاف ہے انتشار ہے لڑائی ہے جھگڑا ہے فتن ہے فصال ہے میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں یہ آپ نے لائٹیں جلا رکھی ہیں پنکیں لگا رکھے ہیں ان کو کتنی تاروں کا کنیکشن دیا ہے تو آڈے کو ترہا تھے نہیں بول دے کے روڈی کھا لیے میں بھی کھا نہیں ہے میں پکھاؤ کے بول سکنا تسیل کیوں نہیں بول دے کوپہ بندی تھے نہیں پھر بولو دنیا کو پتا چلے مسلک اہل حدیث کی صداقت کا حق کا نیت کا کب دلک غفلت کی سشتی کی قائلی کی زندگی گزارتے رہو گے اٹھا دنیا کو بتا دو پاکستان کی فضاؤں میں پسچم لہرائے گا یا کتاب اللہ کا لہرائے گا یا سنت رسول اللہ کا کتنی تاروں کا کنیکشن دیا ہوا ان کو اگر کوئی بندہ اٹھے اور کہے یار یہ پنکھا موت بڑا ہے دو نہیں اس کو تین تاروں کا کنیکشن دو کیا ہوگا پھر پٹاکے چلیں گے فیوز اڑیں گے بلب جل جائیں گے پنکھے جل جائیں گے جب تلاک کائنات کہ امام کے دیئے ہوئے اسلام پہ قوم عمل پیرا تھی اور نبی یہ کائنات کہہ کے گئے یا ایوہ الناس انی کترک تو بھی کم مائے میں تشم تم بہی فلن تجلو عبادا اور دنیا جہان ہم کے لوگوں میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں سمجھا کے جا رہا ہوں پڑا کے جا رہا ہوں دکھا کے جا رہا ہوں جب تلک دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامی رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے کبھی رہ راست سے نہیں بٹھکو گے کبھی سرات مستقیم سے نہیں بھس لوگے آو دیکھو آج لڑائی کیوں ہے جھگڑا کیوں ہے فتنے کیوں ہیں فساد کیوں ہیں رولے کیوں ہیں شور شرابے کیوں ہیں اللہ کی قسم اور ایل حدیثوں میں تمہیں بھی کہتا ہوں جب تلک محراب و منبر سے قرآن و سنت کی آواز بلند ہوتی رہی لوگ لڑائی جھگڑے سے محفوظ رہے اور جب ان محراب و منبر سے کہانیوں قصوں محفوظ رہے محفوظ رہے محفوظ رہے باتوں کی تشہیر ہونے لگی امت افترہ کشکار ہو گئی لڑائی اور جھگڑے کشکار ہو گئی اپنی تاریخ کو پڑا ابو بکر صابرین کو دیکھو شاکرین کو دیکھو علماء کو دیکھو شورفہ کو دیکھو فضلہ کو دیکھو آہاں جوامہ کو دیکھو جب تلک قرآن و عدیث سنایا جاتا رہا رب محمد کی قسم ہے امت امان میں رہی جب سے کتاب و سنت کو چھوڑا ہے اختلاف اور انتشار کا شکار ہو آؤ قرآن و سنت سے جڑو ہماری دعوت کی طرف گوھر کرو ہم تمہیں کیا کہتے ہیں ہم تمہیں کیا پڑھاتے ہیں ہم تمہیں کیا سمجھاتے ہیں ہم تمہیں کیا دکھاتے ہیں ہم کہتے ہیں پران و سنت سے جڑو کسے کتنی پیاری باتیں خدا کی قسم حضرت شیخ فرما رہے تھے کتنی بد قسمت ہیں آج بھی اگر خالی دامن واپس لوڑ جائیں ان اجلاسوں کا ان دروس کا ان پروگراموں کا ان کانکرنسوں کا ان اجتماعات کا مقصد کیا ہے ہماری ڈیوٹی کیا ہے ادھر سنیں ادھر سے نکالیں اور خالی دامن گھروں کو لوڑ جائیں بلکہ ڈیوٹی کیا ہے کہ جو سنیں اسے پلے باندھیں اور پلے باندھ کے اپنے گھر والوں کے لیے توفہ لے کے جائیں کہاں یاد آگئے ہمارے اقابر و اصلاف ہمارے بدرد آؤ ایک سے ملاقات کرتا ہوں نام کیا اس کا محمد بن واسے کہو رحمت اللہ تعالیٰ نے محمد بن واسے خوراسان کا رہنے والا ہے خوراسان کا باسی ہے خوراسان کا گورنر امیر مسلمانوں کا بہت بڑا سپاہ سالار نام کیا ہے کتیبہ بن مسلم کیا نام ہے کتیبہ بن مسلم محمد بن واسے یہ ہیں ہمارے بڑے ہم کن کے پیچے چل نکلے ہیں ہم نے کونسا رستہ اختیار کر لیا ہے محمد بن واسے کو کوئی کام پڑا وہ خوراسان سے مدینہ تیبہ کا سفر کرتے ہیں مدینہ تیبہ کے لیے نکلتے ہیں رکھ کے اپنے امیر اپنے گورنر کو تیبہ بن مسلم کے پاس جاتے ہیں اٹھاؤ امام حاکم کی المستدرہ کے آکم کو گئے کہنے لگے امیر صاحب میں مدینہ تیبہ جا رہا ہوں بتاؤ وہاں سے تمہارے لیے کیا توفہ لے کے آؤں کبھی ہمارے گھر والوں نے بھی کہا ہے مسجد جا رہے ہو یا ہم نے کسی کو کہا ہے مسجد جا رہے ہیں بتاؤ تمہارے لیے باپسی پہ کیا توفہ لے کے آؤں اپنے اکابر کو دیکھو اپنے اسلام کو دیکھو اپنے ماضی کو دیکھو اپنی تاریخ کو دیکھو محمد بن واسے کہتے ہیں میں مدینہ جا رہا ہوں بتاؤ تمہارے لیے کیا توفہ لے کے آؤں وہ کیسے امیر تھے وہ کیسے گورنر تھے وہ کیسے حکمران تھے ان کی محبت دیکھو ان کا پیار دیکھو ان کی عقیدت دیکھو ان کی ارادت دیکھو ان کی شیفدگی اور فریفدگی دیکھو کتابہ بن مسلم فرماتے ہیں محمد بن واسے مدینہ جا رہے ہو اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا توفہ لے کے آؤں اور مدینہ جا رہے ہو اگر وہاں سے تمہیں کوئی نبی کی ایسی حدیث ملے جو میں نے نہ سنی ہو واپسی پر میرے لیے توفہ لے آؤں ہماری ڈیمانڈ کیا ہے ہماری سوچ کیا ہے ہماری پکر کیا ہے ہماری لگن کیا ہے ہماری تڑھ پر چاہت کیا ہے ہم کہتے ہیں مکہ مدینہ جا رہے ہو نا کوئی نہیں کہتا بھائی وہاں مکہ میں جا رہے ہو بیت اللہ جاؤ گے وہاں جا کے دیکھنا بیت اللہ میں نماز کیسے پڑھی جا رہی ہے مسجد نبوی میں نماز کیسے پڑھی جا رہی ہے وہ نماز ہی میرے لیے توفہ لے آؤں کوئی نہیں کہتا ہم کیا کہتے ہیں ہمارے لیے وہاں سے کپڑے لے کے آنا توفے لے کے آنا قربان جاؤں ہوں اپنے اکابر پہ اپنے اسلاف پہ ان کی سوچ اور فکر پہ کتابہ بن مسلم تمہارے لیے کیا لے کے آؤں کہا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے وہاں جا رہے ہو وہاں سے کوئی نبی کی ایسی حدیث ملے جو میں نے نہ سنی ہو میرے لیے توفہ لے آؤں محمد بن نوا سے وہاں سے نکلے سفر کرتے کرتے مدینہ طیبہ پہنچے مدینہ طیبہ پہنچ کر ان کی سب سے پہلے ملاقات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے عبداللہ ابن عمر کے بیٹے حضرتِ شالم سے ہوئی حضرتِ شالم سے ملاقات ہوئی حضرتِ شالم سے کہتے ہیں یار اگر تمہیں کوئی ایسی حدیث یاد ہے جو میں نے نہ سنی ہو مجھے سنا دو کہ کیوں کہ میں اپنے گورنر کے لیے توفہ لے جانا چاہتا امامِ ترمضی کہتے ہیں جامعہ ترمضی میں ہے حضرتِ شالم نے اپنے بابا عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے روایت کو بیان کرتے ہوئے کہا میں نے اپنے بابا سے شمعہ میرے بابا نے اپنے آقا و مولا اپنے رہبر و رہنماؤ اپنے پیشو اور مقتداؤ ساری کائنات کے سردار جنابِ محمد الرسول اللہ سناؤ کیا سنائے باتیں تو ہم نے بھی بڑی سنی ہیں کتنی باتیں ہم نے پلے باندھی ہیں کتنی باتیں بطورِ توفہ اپنے گھر والوں کے لیے محفوظ کی ہیں خدا کے لیے سوچو غور و فکر کرو تدبر سے کام لو انہوں نے حدیث سنا حدیث کیا ہے پتہ آپ کے حدیث یہ ہے کہ سالم کہتے ہیں میرے بابا عبداللہ حبن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا و مولا سے سنا رحمتِ کائنات نے فرمایا جب کوئی آپ میں سے بازار کی طرف جائے بازار کے مین دروادے پر پہنچ کر بازار میں داخل ہونے سے پہلے یہ کلمات یہ حروف یہ الفاظ پڑھ کے بازار میں داخل ہوں کون سے الفاظ کون سے کلمات ہیں ہمیں پتہ ہے بازار میں کیسے داخل ہوتے ہیں مومن ہے ہم مسلمان ہے ہم نبی سے عقیدت ہے ارادت ہے شیفدگی ہے فریفدگی ہے پیغمبر سے محبت ہے الفت ہے لیکن پتہ ہے ہمیں بازار میں کیسے داخل ہوتے ہیں آج مزاک اڑاتے ہو ان سبوں پہ بیٹھ کے احادیث رسول پڑھنے والوں کا آج مزاک اڑاتے ہو ان دینداروں کا آج تمسکر اڑاتے ہو ان دین کے طالب علموں کا تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں معلوم نہیں تمہیں خبر نہیں تمہیں علم نہیں تمہیں پتہ نہیں انہیں دین سیکھنا ہے سمجھنا ہے تو ان سے سمجھنا اور سیکھنا تیرا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے کسی کو پوچھ رو کیسے بازار میں داخل ہوتے ہیں اور چھوڑو مجھے معاف کر دینا مومنوں مسلمانوں ہمیں تو یہ معلوم نہیں ہے کہ مسجد میں کیسے داخل ہوتے ہیں نبی قائنات کا مسجد میں داخل ہونے کا انداز کیا تھا طریقہ کیا تھا کائنات کا امام مسجد سے نکلتا کیسے کبھی سوچا ہے کبھی غور و فکر کیا ہے میں نے اور آپ اور بڑے بڑے دیندار لوگ بھی نبی کی سنت سے معلوم ہو گئے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے دور ہو گئے ہمیں معلوم ہی نہیں مسجد سے نکلنا کیسے مسجد میں داخل بزار میں داخل ہونے کا کیسے بتا چلے گا اور مجھے یاد آگئے مولانا محمد اسماعیل سلپی سب کو رحمت اللہ تعالیٰ لے جہلن جہلن کے اندار تین روضہ کان کننس ہوتی ہے میرے بدرک مولانا عبدالخالق جامی رحمت اللہ تعالیٰ روپڑی رحمہ ہو تین اسماعیل جمع کہتے ہیں صبح کا درست دے کر نوافل پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے یہ تین شیوخ آگے آگے تھے میں پیچھے تھا کہتے ہیں مسجد سے باہر نکلے میں نے شیخ اسماعیل سلفی رحمت اللہ اللہ کو دیکھا مسجد سے باہر نکلے فوراں واپس پڑھتے آعوذ باللہ السمی العلیم پڑھتے ہوئے واپس پڑھتے کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے شیخ کو کیا ہو گئے مسجد میں داخل ہو گئے پھر باہر نکلے ہم نے کہا شیخ خیریت ہے اور لوگوں اہل حدیثوں ہم ان کے بارے سے ہیں اور ہمارے اقابر یہ تھے ہمارے اسلاف یہ تھے ہمارے بڑے یہ تھے ہمارے بزرگ یہ تھے کہتے ہیں ہم نے عرض کیا شیخ خیریت ہے کیا ہوئے فرمانے لگے مسجد سے نکلتے ہوئے مجھ پہ شیطان کا حملہ مجھے یاد نہیں رہا میں کون سا پہلے بھائے نکال کیا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مسجد سے نکلتے ہوئے کون سا پہلے بھائے نکال 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 باقیوں کو بھی پتا چلے کون سا پہلے بھائے نکال نکال بھائے صرف یاد نہیں رہا کہ میں نے بھائیں پہلے نکال ہے کہ دائیں پہلے نکال کہتے ہیں عوض اللہ پڑھتے ہوئے واپس پڑھتے اتنا بھی گوارہ نہیں کیا کہ مسجد سے نکل تے ہوئے میں نبی کی سنت کی مخالبت کر بادار کا کہاں سیکھیں گے کہاں یاد کریں گے بادار کیسے داخل ہوتے بات لمبی ہو جائے گی فرماتے ہیں کائنات کے امام نے کہاں جب بادار کے میں دروازے پہ جاؤ وہاں پہنچ کر یہ پڑھ کے بادار میں داخل ہونے لا الہ اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ المل ولہ الحم یحی و یمید اہو حی اللہ یمود بی فرمایا جو یہ پڑھ کے بادار میں داخل ہوتا ہے پروردگار اتنا خوش ہوتا ہے اس بندے پہ اتنا راضی ہوتا ہے اللہ کہتا میرے محبوب میرے اس بندے کو بشارت دے دو تیرا یہ الفاظ پڑھ کے داخل ہونا مجھے اتنا محبوب لگا ہے کہ میں نے اس کے بدلے میں تیرے نامہ اعمال میں دس لاکھ نیکیاں ساری سیعی البخاری پڑھ دی ہے سیعی بخاری پڑھ دی لیکن ہماری زندگیوں میں انقلاب کیوں نہیں ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں ہمارے لیل و نہار کیوں نہیں بدلے اس ایک حدیث کو محمد بن واسے کہتے ہیں میں نے پلے بان اپنا کام مدینہ تیبہ میں مکمل کیا باپس نکلا حدیث پلے بان کے مدینے سے خورشان کی طرف میں نے سفر کیا اور اب دیکھو اس خورشان والے گورنر کی محبت بھی دیکھو کتیبہ بن مسلم کی حدیث سے محبت دیکھو حدیث سے پیار دیکھو حدیث سے الف دیکھو وہ ہر روش خورشان سے باہر نکل کے محمد بن واسے کا انتظار کرتا ہے کہ محمد بن واسے جلدی آئے اور میرے لیے محمد کی کوئی حدیث لے کے آئے ہم تو گھر سے اٹھ کے یہاں تک آ کہ حدیث سننے کے لیے تیار نہیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں وقت نہیں فرصت نہیں ہیں ہم عاشق محب دیوان پروان شدائی فیدائی پتہ نہیں کیا کچھ ہے لیکن حدیث کے لیے سننے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت ادھر دیکھو محبت گورنر ہے آج کے اپنے گورنروں کو بھی دیکھ لو تمہارے حاکم کیسے تھے تمہارے لیڈر کیسے تھے تمہارے قائد اور ریبر کیسے تھے آج تمہارے گورنر کو کل ہو اللہ بھی پڑھنا نہیں پیٹوں دل کو کہ رہوں جگر کو میں مقدور ہو تو سا صرف ہوں نوح گر کو میں کیا کیا رونا رو جائے چھوٹی چھوٹی صورتے بھی مسلمانوں کے حاکم کہلانے والے پڑ سکتے یہ گورنر ہے خورسان کا ہے باہر نکل کے انتظار کر ہر آنے والے کو دیکھ کے خوش ہوتا شاید محمد بن واس آ قریب آئے تو دیکھا کوئی اور ہے پھر مایوس ہو کے واپس لو رکھے دوسرے دن پھر آئے تیسرے دن پھر آئے دیکھ رہے محمد بن واس آج دیکھا ایک تیز رفتار برک رفتار سواری کو سواری پہ سوار کوئی سواری کو دڑائے چلا رہا ہے قریب آئے محمد بن واس رحمت اللہ تعالی سواری روک کہا محمد بن واس جلدی بتاؤ میرے لئے کوئی حدیث لائے ہو انہوں نے دیکھا انہوں کہا میر صاحب لائے ہوں کہا سنا کہا چلو گھر بیٹھ کے چل کے سنا تا ہوں حدیث محبت دیکھو ہماری محبت تعالیم کیا ہے حدیث پڑھی جا رہی ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے حدیث پڑھائی جا رہی ہے قرآن پڑھایا جا رہا ہے حدیث سنائی جا رہی ہے قرآن سنایا جا رہا ہے موبائل پہ بیل بچ دیئے قرآن حدیث کو وہیں چھوڑتے ہیں موبائل آن کر کے کس کو ترجیح دیئے قرآن اور سنت کو یا موبائل کو ہماری محبت یہ ہمارا پیار یہ اپنے اقابر کی طرف دیکھو اپنے اصلاف کی طرف دیکھو کہا امیر صاحب گورنر صاحب چلو گھر چل کے آپ کو سناتا ہوں کہا نہیں مجھے یہ ہی سنا کہا سواری سے اتر کہا نہیں سواری پہ بیٹے ہی سنا ذرا بیچینی دیکھو حدیث سے ذرا پیار دیکھو الفت و محبت دیکھو محمد بن واس رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے کتہبہ بن مسلم کے اصرار پر میں نے اس کو فوراً اللہ کے پیغمبر کی یہ حدیث سنا دی کہ اللہ کے پیغمبر نے بازار میں داخل ہوتے وقت یہ اللہ پڑھ کے بازار میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا اب محمد بن واس کیسے امام حاکم نے مستدر کے حاکم میں لکھا کہتے ہیں میں سنا کے فارغ ہوا کتہبہ بن مسلم اپنے سپاہیوں فوجیوں نوکروں یو خادموں کو کہتے ہیں جاؤ میری سواری لے کے آؤ وہ بھاگے گئے وہ سواری لے آئے کتہبہ بن مسلم سواری پہ سوار ہوئے نوکروں نے خادموں نے پوچھا میر صاحب گورنر صاحب کدھر جا رہے ہو کہا بازار جا رہا ہو بازار کیا رہے کوئی شودہ لانا ہے کوئی کام ہے ہمیں بتاؤ ہم کر کے آئیں گے اور لوگو ذرا دل کے تروازے کھولو اور ذرا انکھوں سے تاشب کی انکھ کو اتارو اور ذرا کانوں سے روئی کے بڑے نکالو اور دل کی تختیوں پہ لکھو دماغ کی پھٹیوں پہ منقش کرو یہ ہمارے بڑے تھے یہ قرآن و حدیث سے محبت کرنے والے تھے یہ قرآن و حدیث سے تعلق رکھنے والے تھے پتہ کیا کہا کتابہ بن مسلم نے جواب سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے کار راستے سے ہٹ جاؤ میں بازار کوئی سودہ لینے نہیں جا رہا میں امیر صاحب کیوں جا رہے ہو کہا ابھی ابھی نبی کی حدیث سنی ہے اس پہ عمل کرنے جا رہا ہو پیغمبر کا فرمان سنا ہے اس پہ یہ ہمارے بات تھے ان کے ہم ماننے والے ان سے ہمارا تعلق ہے ان سے ہمارا نات اور رشتہ ہے کیسے مومن و مسلم کیسے بہابی اہل حدیث ہے ایک کان سے سنتے دوسرے سے نکال کے خالی دامن گھروں کو لوٹ جاتے ہیں کیا فائدہ ہوگا آ لوگ آ اللہ کی قسم اہل حدیث ہو اللہ نے تمہیں بڑی نعمت سے نواد آ بہت بڑی نعمت ہے قرآن و سنت اونچی کہو قرآن و سنت بہت تم چوکی دار ہو پیرے دار ہو تم نے چوکی داری کا فریضہ سر انجام دینا ہے اور تمہیں معلوم نہیں اس قرآن و سنت کی چوکی داری کرتے ہوئے عسان الہی زہیر اور حبیب الرحمن یزدانی شہادت کا جام پی گئے میں اور آپ آج کہاں کھڑے ہیں میری اور آپ کی سوچ کیا ہے کیا میں اور آپ قرآن و سنت کی چوکی داری کرنے کے لئے تیار ہیں انچی کہو انشاء اللہ ہاتھ اٹھا کے کہو انشاء اللہ تا کہ دنیا والوں کو پتا چل جائے قرآن و سنت قائل حدیث گل گل مچا کے چھوڑیں گے قرآن و سنت کے جھنڈے لہرا کے چھوڑیں گے رکاوٹ بننے والوں سے تکرا کے چھوڑیں قرآن و سنت کے خلاف کوئی ایک بات بھی برداشت کی جا سکتی نہیں کوئی یہ نصر دین اسلام کے اندر نہ کسی کو کمی کرنے کی اجازت دیں گے نہ کسی کو زیادتی کرنے کی اجازت دیں گے اللہ کی قسم وہ کیسے مومن و مسلمان ہیں اور جنہوں نے دین اسلام کے اصل کو بدل کے رکھ دیا دین اسلام کے اصل کو بدل کے رکھ دیا ہمارے اکابر ہمارے اسلام شہی مشلم کھولو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو اس حدیث کے رابی آج ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی دین بدلا جا رہا ہے تبدیل کیا جا رہا ہے اور پھر کیا دیا جاتا ہے حرج کیا ہے ایسے ہو گیا تو حرج کیا ہے حرج کچھ نہیں ہے جاؤ جامعہ ترمذی اٹھاؤ مشند احمد میں بھی ہے شہی البخاری میں بھی ہے یہ حدیث شہی بخاری بھی بھر بر 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 ناظر رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راب تم کہتے ہو حرج کیا ہے سارا دین بدل کے کہتے حرج کیا ہے بر شہابہ کو دعائیں سکھا رہے میں نے بھی عرض کر دی اللہ کے پیغمبر مجھے بھی کوئی سونے کی دعا سکھا رہے رحمت کائنات نے برا بن عظم رضی اللہ تعالی انہو کو یہ دعا سکھائی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا سکھاتے ہوئے پڑھتے ہیں نبی نے کیا پڑھا ہے برا بن عظم کہتے ہیں میں نے پڑھ دیا کیا پڑھ دیا نبی نے کیا پڑھ تھا اس نے پڑھ دیا اب نبی پاک نے کیا کہا کیا رجی ہے نبی کی جگہ رسول پڑھ دیا ہے کیا رجی ہے نبی نے کیا کہا دین یہ ہے اسلام اور شریعت یہ ہے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کا نام دین نہیں ہے مسند احمد کی حدیث کی الفاظ ہیں برا بن عزب کہتے ہیں کائنات کے امام نے میری چھاتی پہ مکہ مارا یوں دھکا دے کے کہا میں پڑھا رہا ہوں واب نبی اکل ارسلطہ اور تو پڑھ رہا ہے واب رسول اکل ارسلطہ سن اگر تو چاہتا ہے تیری دعا رب کی بارگاہ میں مقبول و منظور و تمہیں وہی پڑھنا ہوگا جو میں محمد پڑھا رہا دین میں اپنی مرضی کو دخل نہیں ہے حرج کیا ہے اور صحابہ نے دین رسول اللہ سے سیکھا انہوں نے مر جانا گوارا کر لیا دین پہ آنچ آنے دینا گوارا نہیں کیا دین تو دین رہا میں حیران ہوا صحیح مسلم میں یہ روایت پڑھ کے دین تو دین رہا عمل تو عمل رہا کوئی نیا عمل اجاد کرنا کوئی نئی بات اجاد کر کے دین میں داخل کرنا حیرانگی کی بات اللہ کی قسم افسوس کی بات صحابہ نے نئی بات دین میں داخل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے اور صحابہ نے دین کی ترتیب کو بھی نبی کی ترتیب کو بھی بدل نے نہیں جاؤ شہی مسلم پڑھ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما کہتے ہیں ایک شخص آیا مجھے بتاؤ دین کیا ہے اسلام کیا ہے شریعت کیا ہے فرماتے ہیں بونی الاسلام وعلا خمس ساتھ علا این وحد اللہ وعقام السلام وعط الزکا وصیام رمضان والحج انہیں نے کہا دین یہ ہے اللہ کی علوہیت ووہدانیت کا اقرار کرنا اللہ کی توحید کا اقرار کرنا اس کی یقتائی اور یقشوئی کا انطاع اقرار کرنا اور کیا ہے اور کیا ہے دین ایک اور پتہ ہی نہیں کیونکہ پڑھنی جو نہیں آج مسجد ویران کیوں ہیں آج مسجد مدارس بے آباد کیوں ہیں کبھی سوچا ہے کبھی گور و فکر کی ہے مومن مومن مسلمان مومن مسلمان کی تعریف کیا ہے صحیح بخار پڑھو جریر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی وہ کہتے ہیں لوگو بایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اقام السلام ہم نبی کائنات کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کا عہد کرتے تھے وعدہ کہتے تھے اے نبی تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑے ہمیں تو چھتی ہے نا ہمیں تو اجازت ہے نا ہماری نجات کے لئے کلمہ کافی ہے نا ہمیں تو مساجد میں آکے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نا یہ تو مولویوں کا کام ہے شرم نہیں آتی ہمیں یہ باتیں کرتے ہوئے اسلام اور دین کے بارے میں شریعت کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے آیا نہیں آتی خدا کے لئے سوچو ہم کیسے مومن مسلم انہیں کہا دین کی اساس پوچھتے ہو سنو اللہ کی توحید کا نام دین اسلام ہے نماز قائم کرنے کا پڑھنے کا نام بولو ہے ہمارے پاس دیکھ لیں چند لمحوں کے لئے گربان میں مو ڈال کے دیکھ ویتا زکاة اگر اللہ نے مال دیا ہے تو پھر اس کی زکاة کا ادا کرنا بھی دین اسلام ہے بسیام رمضان اگر زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے تو اس کے روزے رکھنا بھی آ رہا ہے رمضان پتہ نہیں کس کی قسمت میں ہے وہ بڑا خوش قسمت ہوگا جسے رمضان المبارک جیسے مقدس اور مطار مہینے کا دیدار مصیب ہو جائے اللہ ذل چلال کی قسم ہے مومنوں وہ بڑا خوش قسمت ہے اور وہ بڑا بدبخت ہے جسے رمضان جیسا مہینہ بھی میسر آیا اس نے رمضان کا مہینہ پا کے اللہ رسول کے عقامات پہ عمل کر کے اپنی زندگی بھر کے گناہوں پہ معافی کا کلم نہیں پھلایا اس سے بڑا بد قسمت ہے وصیعہ میں رمضان رمضان کے روزے رکھنے رکھنے والحج اگر اللہ استطاعت دے طاقت دے حمد دے تو پھر پھر حج بھی کرنا ہے حج انہوں نے کہا یہ پانچ چیزیں ہیں جن کا نام اسلام اس نے اب اس کو یاد کرنے کے لئے دہرایا کہ میں عبداللہ ابن عمر سے کہوں کہ آپ نے یہ پانچ چیزیں کہیں ہیں یہی پانچ چیزیں ہیں اس نے کہا ایوہد اللہ وَاِقَامِ السَّلَاة وَاِطَائِ الزَّكَات وَالْحَجِ وَسَيَامِ رَمَضَانِ عبداللہ ابن عمر کی پہشانی پہ پل پڑ گئے ماتھا شکر نالود رمایا قال اللہ نہیں وہ حیران ہو گیا میں نے پانچ چیزیں بتائی آپ نے بھی تو پانچ ہی بتائی ہیں میں بھی تو پانچ ہی بتا رہا ہوں عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی انہمار رکھ سن پھر ایوہد اللہ وَاِقَامِ السَّلَاة وَاِطَائِ زَّكَات وَسَيَامِ رَمَضَان وَالْحَج یہ پانچ وہ پھر دوراتا ہے ایوہد اللہ وَاِقَامِ السَّلَاة وَاِطَائِ زَّكَات وَالْحَج وَسَيَامِ رَمَضَان فرماتے ہیں قَالَ اللہ نہیں بتا ہے کیا کہ اس نے تھوڑی سی ترتیب بدل دی ہے ترتیب ترتیب کیا بدلی ہے کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ایوہد اللہ وَاِقَامِ السَّلَاة وَاِطَائِ زَّكَات وَسَيَامِ رَمَضَان وَالْحَج اس نے روزوں کو بعد میں کر دیا ہے حج کو پہلے کر دیا تھوڑی سی ترتیب بدلی ہے غصے سے لال پیلے ہو گئے فرماتے ہیں نہیں ایسے نہیں ایسے اس نے دوبارہ جب ایسے کہا نا کہا ہا قَضَا سمیت رسول اللہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ سے اس ترتیب سے سنا ہے تُو کونے محمد کی ترتیب کو بدلنے تجھے کس نے حق دیا ہے تُو ان کو آگے کر دے اس کو پیچھے کر دے میں نے کائنات کے امام کی زبان سے اس طرح سنا ہے میں اپنی زندگی میں اس ترتیب کو بھی بدلنے اس حدیث میں اس ترتیب کو بھی بدلنے یہ صحابہ ہے اور حیرانگی کی بات آج ان صحابہ کو گالی دی جاتی ہے آج ان صحابہ کے ایمان پہ تبرہ کیا جاتا ہے آج ان صحابہ کو تانو تشنی کا نشانہ بنایا جاتا ہے آج ان صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالے جاتے ہیں آپ کو پتا ہے آج کے اس دور میں سب سے زیادہ جس صحابی کو گالی دی جاتی ہے پتا ہے اب کون نے امیر معاویہ سب کو رضی اللہ تعالی ابھی میرا یہ بھائی کہہ رہا تھا صحابہ کی عظمت اور رفاق کا تذکرہ کر رہا تھا ان کی شان ان کے مقام اور مرتبے کا تذکرہ کر رہا تھا شرم نہیں آتی جن کے بارے میں آسمان کا خالق اور مالک کہہ رہا ہے اے میرے محبوب ان دیوانوں کو بتا دو تیرے یہ دیوانے اور پروانے مجھے اتنے پسند آئے ہیں اتنے پیارے لگے ہیں میں نے ان سب کو معاف کر دیا دوسرے مقام پہ کہا وَلَكَدْ أَفَا أَن قُم اَن قُم اَجَو کوئی اور مانے یا نامانے میں پروردگار کہتا ہوں میں نے تم کو تم کو صرف معافی نہیں کیا کیا کہا میں نے معاف کرنے کے بعد تمہارے ہاتھوں میں جنت کے ٹکٹ بھی تھما دی قُل ام بَعْد اللہ هُل حُسْنَ اور میں قربان جاؤں اللہ نے کہا میں میں نے کہا ہے میرے محبوب یہ میں نے کہا ہے یہ تشریف لانے والوں ذرا اپنے دماغ پہ یہ بات لکھو اللہ کہتا ہے محبوب میں نے کہا یہ ہے میرا مسلق اللہ نے کہا میں کہا محبوب تو بھی تو کچھ بول ان کے بارے پھر محبوب بھی بول فقد واجبت لکھو ملجنہ ساری کائنات کان لگا کے سن لے میرے صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ نے جنت کے ٹک ٹس دنیا میں ہاتھ میں تھما دیئے آج ان صحابہ کو گالیاں دیتے ہو تبرہ کرتے ہو کیچڑ اچھالتے ہو برا بلا کہتے ہو اور حیرانگی کی بات ہے اغیار تو کریں تو سمجھ جاتی ہے سنی مومن و مسلمان بھی امیر مہابیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے نام کو آج سنیوں بھی گالی بنا یہ سنی کہلاتے ہوئے شرم نہیں آگے اپنے چہروں پہ سیائی ملتے ہوئے تمہیں شرم نہیں کون ہے امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ آج اپنی تاریخ پہ خود اپنے ہاتھوں سے سیائی مل رہے ہو کیا ہوا آئے لوگوں سے سنتے ہو لوگ کہتے ہیں مسلمانوں نے آدھی دنیا پہ حکومت کی ہے مسلمانوں نے آدھی دنیا پہ سنتے ہو کہ نہیں مسلمانوں نے آدھی دنیا پہ حکومت کی ہے جاؤ ان سے سوال کرو اس مسلمان حکمران کا نام کیا ہے جس نے آدھی دنیا پہ حکومت کی لا کون ہے وہ تاریخ کے اور آگ پلتا اور دکھاؤ کون ہے وہ حکمران دعوے کرتے ہو بتلاو تشہی آج جدید اکلس کے مطابق دنیا کا جغرافیہ ایک کروڑ بیس لاکھ مربع میل پہ واقع کتنے ایک کروڑ بیس لاکھ مربع میل پہ واقع پوری دنیا ایک سو پچاسی ملک ہیں ستر جزیرے ہیں اور ان میں چون اسلامی ملک ہیں اور پتہ ہے مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے رقبے کے لحاظ سعودی عرب جو نو لاکھ مربع میل پہ واقع ہے اور عبادی کے لحاظ سے مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک انڈونیسیا کون سا ہے انڈونیسیا آؤ ذرا تاریخ اور آگ پھلٹ کے دیکھو پوری دنیا ایک کروڑ بیس لاکھ مربع میل پہ واقع ہے کتنی اس کا آدھا کتنا ہوتا ہے ساٹھ لاکھ کتنا نبی کائنات کے دور میں نو لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہر آیا جا رہا تھا کتنے نو لاکھ ابو بکر کے دور میں گیارہ لاکھ مربع میل پہ آدھا ہوگئے عمر ابن خطاب کے دور میں بائیس لاکھ مربع میل پہ مسلمانوں کی حکومت رہی آدھا ہوگئے جناب عثمان ابن افان کے دور میں اور علی المرتضی کے دور میں چھتالیس لاکھ مربع میل پہ اسلام کی حکومت رہی کتنے آدھا ہوگیا شرم نہیں آتی گالی دیتے ہوگئے ساڑھے چونسٹھ لاکھ مربع میل پہ اگر حکومت کی ہے تو امیر مابیہ نے کی رضی اللہ تعالی تمہیں کیا ہو گیا ہے آج اپنی تاریخ کو مسکر رہے ہو آج اپنی تاریخ سیائی پہ رہے ہو آج امیر مابیہ کو دارہ اسلام سے خارج کر سیائی پہ مسکر سیائی پہ کی تاریخ کو مسکر رہے ہو جاؤ دنیا کی کوئی تاریخ اٹھاؤ اور اس کو پڑھو مدینے سے لے کے مراکش تک مکہ سے لے کے برتگال تک عرب سے لے کے حجاز یمن تک حجاز یمن سے لے کے ہندوستان تک روس تک چین تک افریقہ تک اگر تمہیں حکومت نظر آئے گی تو امیر مابیہ رضی اللہ تعالی تمہیں شرم نہیں آتی ان کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے اور یہ کوئی عام سے ابھی امیر مابیہ رضی اللہ تعالی مسند ابی دعوود التیال اسی کو ٹھاؤ اس میں کائنات کے امام کا فرمان حسن سنت کے ساتھ موجود ہے اِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باسا الہ معاویت یک تو بولہو کائنات کے امام نے جناب معاویہ کو پیغام بھیجا اے معاویہ میں محمد نے تجھے کاتب وحی ہونے کا شرف عطا فرما تجھے کاتب وحی مقلب ہے آپ کو پتہ ہے کتنے سے آب نبی پات کے تقریبا ڈیڑھ لاک ڈیڑھ لاک صحابہ میں سے تیرہ صحابہ کو یہ ازاد حاصل ہوا ہے کاتبہ نے وحی کا کتنے صحابہ کو تیرہ صحابہ کو اور ان تیرہ صحابہ میں چھتا نمبر امیر محاویہ رضی اللہ تعالی اتنا اتنا بڑا عزاز اتنا بڑا عزاز اور علامہ طبع طبعی رافضی نے لکھا اس نے کہا نہیں یہ کاتب وحی نہیں یہ منشی تھا نبی نے اس کو منشی رکھا ہوا تھا اور لوگو یہ خط لکھتا تھا خط لکھنے کے لیے نبی نے رکھا خط وئی نہیں تھے مَا يَنْتَكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحِي یُوحَا اور پڑھو طبقات ابن سادھ کو حسود الغابہ کو ابن حجر کی اللہ صحابہ کو طبقات میں نبی نے 111 خط لکھ کتنے 111 خط لکھے مختلف لوگوں 111 خط میں 70 خط اکیلے امیر مابی رضی اللہ تعالی یارو کوئی خدا کا خوف کرو صحابہ کو گالی دینے سے پہلے کوئی اکل کے نا کھن لو آؤ ہم تمہیں بتانا چاہتے اور ان کی عظمت کیا بتاؤں تمہیں فی صحف مکر مرفوعت متحر بیعیدی سفر کرام بار کتنی عظمت اللہ نے بیان کر دی ہے ان کی جو اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھا کرتے تھے اور ظالموں ان کو گالی دیتے ہوئے بھی تمہیں حیاء نہیں آتی ان کے ایمان کے کیرے نکالتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی کبھی اپنے اندر نگاہ مار کے دیکھو اللہ کی قسم آج کا مومن تو وہ ہے مسلمان تو وہ ہے جس کے ایمان کی گواہی اس کا باپ بھی دینے کے لیے تیار نئی ہے اور ظالموں ان پہ تنقید کرتے ہو جن کے ایمان کی گواہی بھی دیتا ہے یارش والا خدا دیتا ہے یا مدینہ والا مصطفیٰ دیتا ہے آرے تکبیر آرے تکبیر زرہ سوچو طاقت حضرت امیر معاویہ زرہ سوچو طاقت حضرت دینے آیا اہل حدیث تمہاری بہت بڑی ذمہ داری ہے تم اس دین کے چوکی دار ہو اپنی چوکی داری کا فریضہ صحیح مانوں میں سر انجام دو سجدی قائدی غفرت کو پسے پس ڈالو میدان عمل میں نکلو اور دنیا کو بتا دو دنیا کو سنا دو دنیا کو انشاءاللہ ہم علامہ زہیر کی طرح حبیب الرحمان یزدانی کی طرح یا کٹ جائیں گے مٹ جائیں گے مر جائیں گے یا کتاب و سنت کا غلغلہ مچا کے جاؤ قرآن و سنت کا پیغام گھر گھر پوچا کے جائیں گے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا نا الحمدلللہ